تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ دو طرح کی خبروں کو بارے میں جاننے والے ہیں ایک خبر نکل کر آرہی ہے تیجز کے لیے اور دوسری خبر نکل کر آرہی ہے آسٹرہ مسائل سنبندیت یہ دونوں خبریں ایکچولی وہی ہیں جن کا ہم لوگ کافی لمبے سمجھ سے ویٹ کر رہے تھے پہلے آسٹرہ مسائل کی بات کی جائے تو دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی سمجھ پہلے ڈی آر ڈی اور بھارتی ویو سینہ دوارہ تیجز فائٹر سے پہلی بار اسے ٹیسٹ فائر کیا گیا اور اس کا پرفارمنس سبھی پیرامیٹرز پر ایک دم پرفیکٹ پایا گیا جو امیدیں تھیں جو ہمارا مقصد تھا ٹیسٹ کرنے کا وہ اس میں کامیاب رہا لیکن دوستو ہم سبھی لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آسٹرہ مسائل جو ہے ابھی ریسنٹلی ہی اپنا ڈیولپمنٹ اسٹیج پورا کی ہے ابھی اگر ٹوٹل نمبر کی بات کی جائے تو انہیں کیول دو سو اڈتالیس کے نمبر میں ابھی تک مینوفیکچر کیا گیا ہے جس میں دو سو کا آرڈر بھارتی ویو سینہ نے دیا تو اڈتالیس مسائلوں کا آرڈر بھارتی نو سینہ نے دیا اور ابھی تک اسے اپنا پہلا کل وغیرہ بھی نہیں ملا ہے اسی کے ساتھ اس کے اندر کئی سارے ایڈوانسمنٹ ابھی سہی ڈی آئی ڈیو دوارہ کرنے شروع بھی کر دیئے ہیں ایک تو اس کے اندر سیکر وغیرہ میں چینجز کیے گئے کچھ ہی سمیں پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ اب اس میں انڈیجینس سیکر کا استعمال کیا جائے گا جو کہ اس کی ایکیوریسی کو پہلے کی طلنا میں کافی زیادہ بڑا دے گا اب ان سب چیزوں کی وجہ سے بتائیے جارہا ہے کہ اس کے کافی زیادہ ہارٹ ٹرائل سیرو ہونے والے ہیں اور اس کے لئے بتایا جارہا ہے کہ اسے کئی بار ملٹیپل ٹائمز ٹیسٹ فائر کیا جائے گا اور ٹیسٹ فائر کے لئے بلکل ریل کنڈیشنز کو کریئٹ کیا جائے گا جہاں پر اس کو میکزیمم رینج سے لے کر مینیمم رینج تک بھی فائر کر کے دیکھا جائے گا اور اس کی کل کیپیبلیٹی کو جاچا پرکھا جائے گا اس کی سپیڈ کو بار بار ٹیسٹ کیا جائے گا اسی کے ساتھ اس کا پرکھنڈ ایک ایسے ٹارگیٹ کے ساتھ بھی کیا جائے گا جو کہ بہت زیادہ مینورز کر رہا ہے ایسی پرستیتی میں یہ کیسا پرفارم کرتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اس کے اطریق یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ جو اپوزٹ ڈائریکشن سے ٹارگیٹ وغیرہ آتے ہیں اس سمیں یہ کیسا پرفارم کر پاتی ہے اس کے لئے بھی اس کا الگ سے ٹیسٹ کیا جائے گا تو آلٹیمیٹلی اس مسائل میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے لئے اسے ہر لحاظ سے ٹیسٹ فائر کر کے دیکھا جائے گا اور اس کے پیچھے کا کارن یہی ہے کہ یہ ہمارے سٹینڈرڈ ویپن کے طور پر جانا جائے گا سو تھرٹی ایم کی آئی ہو یا پھر ہمارا تیجز فائٹر جیٹ ہو اور اس سے بھی بڑی بات دوستو یہ ہے کہ اس سے ہمیں کافی زیادہ امیدیں ہیں ایکسپورٹ کے مارکٹ کو لے کر اس کی بیچھے کچھ کارن ہیں جن کو لے کر ہم لوگ پاس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں ایک تو رشین پلیٹ فارمز جن بھی دیشوں دوارہ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو پروپر سرویس وغیرہ مینٹیننس وغیرہ اور ویپن اری کی سپلائی وغیرہ نہیں کی جا رہی ہے تو ایسی پریستیتی میں بھارت کے پاس ایک چانس بنتا ہے کہ ہم ہماری اسطرہ مسائل انہیں پریزنٹ کریں جو کی آر سیون سیون مسائل سے بھی زیادہ اچھی کیپیبلیٹیز پروائیڈ کروا سکتی ہے اس کے ادھریک دوستو ہم لوگ رفال کے اندر بھی ان کا انٹیگریشن کر سکتے ہیں رفال جو کی بھاری ماترہ میں پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں فرانس دوارہ تو ہمارے پاس وہاں پر بھی مٹیور اور میکہ مسائل کے آپشن کے طور پر انہیں پریزنٹ کرنے کا موقع ہے جس کے لیے دوستو ہمارے پاس کئی سارے پلس پوائنٹس ہیں ایک تو یہ کے لیے اسرائیلی مسائلوں کا تیار کریں گے ریشن مسائلوں کا تیار کریں گے اور یہاں تک کی جو فلیکشپ مسائل سے رفال کے اندر ان کا استعمال بھی کم سے کم کریں گے یعنی میکہ مسائل کا یا پھر مٹیور مسائل کا اور اس کے بدلے ہم لوگ بڑی ماترہ میں آستر مسائل کا استعمال کریں گے تو یہ پی آر بڑھانے کیلئے کافی ہوگا اس کے لیے بتائی یہ جا رہا ہے کہ تقریباً پانسو مسائلوں کا آرڈر اور پلس کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بھارتی وائیو سینہ اور نو سینہ ملا کر اب لگ بھگ ایک ہزار کے ٹارگیٹ کو پار کر دے گی اسرائی مسائل کے بھندارن کو لے کر جو کہ ہماری یدہ کی ریڈنیس کو بھی کافی زیادہ بڑھا دے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ پی آر کے لیے بھی انف اسپس ہمیں ملے گا اس کے ساتھ ساتھ بتایا جارہا ہے دوستو کہ اب مارش پروڈکشن چونکہ اس کا ہونے والا ہے مارشوں کی سنکھیا میں انہیں منفیکچر کیا جائے گا تو یہ ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی پروڈک کو جتنی بھاری ماترہ میں آپ منفیکچر کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کی قیمتیں جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی جائے گی تو میں اپنی ویڈیو میں اکثر ایک بات بولتا ہوں کہ جہاں پر مٹی اور مسائل کی قیمت پچیس کروڑ کے اسپاس ہے تو وہیں پر ہماری اسپرہ مسائل کی قیمت کیول ساڑھے آٹھ کروڑ روپے ہے برابر لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ مارش پروڈکشن کی وجہ سے اس کی قیمتیں اور زیادہ ریڈیوس ہو جائیں گی اور لگ بک ساڑھے پانچ کروڑ روپے پر یونٹ کے حساب سے اسپرہ مسائل پرویڈ کروائی جائے گی تو سوچی ایسی کنڈیشن میں اس کے لیے جو ایکسپورٹ کی چانسز ہوں گے وہ کتنے بڑھ جائیں گے جتنے بھی دیش رفار استعمال کرتے ہیں یا پھر سو تھرٹی استعمال کرتے ہیں ان سبھی کو ہم لوگ اپنے ویپنز سپلائی کر سکتے ہیں ایون اس طرح کے ویپنز کی وجہ سے ہمارے تیجس کو بھی ایکسپورٹ کیلئے ایک ونڈو مل جائے گی تو یہ پلاننگ چل رہی ہے اس طرح مسائل کو لے کر اس کے علاوہ کر تیجس کی خبر کی بات کی جائے تو دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کی کچھ ہی سمیں پہلے خبریں نکل کر آئی تھی بھارتی وائیو سینہ دوارہ تیجس مارک ون اے کے ہنڈریٹ کی سنکھیا میں اترکت آرڈر دیا جانے والا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس تیجس مارک ون اے کل 183 کی سنکھیا میں ہو جائیں گے تو یہاں پر بھی بھاری ماترہ میں پروڈکشن ہوگا اس سے ہماری پروڈکشن لائن کافی لمبے سمیں تک اوپن بھی رہ پائے گی اور ساتھ ہی پر یونٹ کاؤس جو آ رہی تھی وہ بھی ریڈیوس ہوگی اس کے اترک دوستو بتا جا رہا ہے کہ ان کا سپیشلی استعمال ویسٹرن فرنڈ پر کیا جائے گا یعنی پاکستان کے پاس F-16 ہے اس کے علاوہ اس کے پاس JF-17 ہے تو انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے تیجس فائٹر جیٹ پریاب تو ہوگا اس وجہ سے ان کی بھاری ماترہ میں تیناتی ویسٹرن فرنڈ پر کر دی جائے گی اور ان کے ای وجہ میں جو سو تھرٹی ایمکے آئی ویسٹرن فرنڈ پر جو ڈیپلوئیڈ ہیں ان کا کام وہاں سے سماب تو ہو جائے گا جنہیں ہم لوگ ڈیپلوئی کر سکتے ہیں نورڈن بورڈر کی طرف یعنی چائنا کی باجو تو آلٹیمیٹلی ہمارے پاس 183 کی سنکھیا میں تیجس مارک ون اے ہوں گے آلڑی چالیس کی سنکھیا میں ہمارے پاس تیجس مارک ون ہے جنہیں کی بات میں ہم لوگ اپگریٹ کر کے ایمکے ون سٹینڈر تک پہنچا ہی دیں گے تو لگ بگ دو سو کی سنکھیا میں ایسے تیجس ہوں گے جو کہ ہماری وار ریڈینس کو تو کئی گناہ بڑا ہی دیں گے ساتھ میں پاکستان کو پوری طرح سے ڈومینٹ کرنے کے لیے اگلے بیس تیس سالوں تک یہ پریاب تثابت ہوں گے اور یہی ساری مسائلیں جو اسطرح مسائلز وغیرہ کہ ہم لوگ ڈیولوپ کر رہے ہیں انہی کا استعمال ان فائٹر جیٹ وغیرہ میں کیا جائے گا اب اس پورے مددے پر دوستو آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا